لِيَ لَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَاد فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَتَم مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي حضرت سعاد رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے سنا کہ ان کا بیٹا اس طرح دعا کر رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں اس کی رونقوں اور ترو تازگیوں کا سوال کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ اور میں آگ سے تری پناہ مانگتا ہوں اس کی زنجیروں سے اور توقعوں سے پناہ مانگتا ہوں تو حضرت سعاد نے فرمایا تم نے اللہ تعالی سے خیرِ کثیر کا سوال کیا ہے اور ضررِ کثیر سے پناہ مانگی ہے جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں گے یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما اور دوزخ سے بچا اس کی بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں جب جنت میں داخل ہو گئے تو سب کچھ نصیب ہو گیا اور جب جہنم سے بچ گئے تو سب سبچت ہو گئی پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اپنے رب سے آجزی سے دعا مانگو یقینا وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی دعاوں میں زیادتی اور اس قسم کی تفصیلات یہ پسندیدہ نہیں ہیں تو میں یہی کافی تھا کہ تم یوں کہتے یا اللہ میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم کے قریب کرے تو اتنا کہنا کافی تھا